اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل شب جمعہ میں کیا جانے والا تاریخی شب میں کیا جانے والا عب الفضل العباس علمدار کا بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں یہ اس قدر مجرب ترین وظیفہ عمل ہے کہ علماء اور عرافہ بیان کرتے ہیں کہ آپ عب الفضل عباس کے اس عمل خاص کو کیجئے صدقہ غسین ابن علی علیہ السلام عب الفضل عباس سے علمدار آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے اس عمل و وظیفے کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی حاجات آپ کو عطا کر دیں گے اگر حاجات آپ کو نہ ملیں تو ہم آپ سے شرمندہ ہیں مومنین نے اپنی زندگی میں اگر مشکلات کے پہاڑ بھی ہوں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہر دروازہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے ہر طرف اندھیرہ ہے کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی ہے یہ حالات نہیں سور رہے ہیں ہر طرف مایوسیوں کے بادل آپ کی زندگی میں چھائے ہوئے ہیں ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو مومنین شب جمعہ میں تاریخ یہ شب میں اب الفضل کے اس عمل و وظیفے کو لازم ان کیجئے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا ہر بند دروازہ اور راستہ کھل جاتا ہے کیسے آپ کی راہیں ہمبار ہوتی ہیں کس طرح سے آپ کے رزق و روزی میں بے پناہ برکت عطا کی جاتی ہے لوگوں کے درمیان آپ کو صاحب عزت و سرفراز کیا جاتا ہے مومنین کسی بھی ناممکن ترین حاجت کی قبولیت کے لئے اگر آپ بے اولاد اولاد کے لئے کیجئے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ اس کے لئے اس عمل خاص کو کیجئے گھر میں رزق و روزی کی تنگی ہے بے برکتی ہے ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں آپ اس وظیفے عمل کو کیجئے حتیٰ کہ اگر آپ کربلہ معلہ کی زیارت پر جانا چاہتے ہیں اب اب الفاظل عباس علمدار کے اس وظیفے و عمل کو کیجئے آج یعنی شب جمعہ میں صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو اور عمل کو زیادہ سے زیادہ پریشان حال مومنین تک پہنچائیں تاکہ دیگر پریشان حال مومنین کی زندگی میں بھی راحتیں اور آسانیاں پیدا ہوں بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی شب جمعہ میں آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے صبح آزان فجر سے پہلے پہلے تک اس وظیفے عمل کو لازمی کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ غسل نہ کر سکیں تو پھر آپ نے پاکو پاکیزہ کپڑے پہننے ہیں جسم پر خوشبو لگانی ہیں اور باوزو ہونا ہے باوزو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی میں یعنی اکیلے کمرے میں اس وظیفے عمل کو کرنا ہے عمل کرتے ہوئے آپ نے خوشبو کو لوبان کو روشن رکھنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے اب الفضل ابباس علمدار کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت اب الفضل کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر یاد رکھئے گا پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر حالت سجدہ میں اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا باب الحسین یا باب الحسین یعب الفضل عدرکنی ولا تحلکنی 133 مرتبہ 133 ٹائمز آپ نے حالت سجدہ میں اس ذکر کی تلاوت کر کے آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کے اب الفضل عباس علمدار کو مسائب حسین ابن علی کا مظلومیت و غربت حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بی بی سکینہ بنت الحسین کا زینب عالیہ کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی رزق و روزی میں برکت کی بیٹیوں کی بہترین مقدر کی اولاد کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اب الفضل عباس علمدار حسین ابن علی کے حق صدقے میں مومنین کی حر حاجت کو انہیں عطا کر دیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین